بھی آراستہ کریں اور اسکول کے اندر جو ٹیچر ہوتے ہیں بڑی محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں اور یہ بڑی محنت اور لگن سے بچوں کے مستقبل کو سماننے کا کام کرتے ہیں کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ قوم کا میمار ہوتا ہے اور وہ جہاں رہتا ہے وہ روشن رہتا ہے میں اسازہ کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ دست معصوم کو لہو قلم دیتا ہے دست معصوم کو لہو قلم دیتا ہے نو نیہا لوگوں قندیل حرم دیکھتا ہے روشنی بارتا پھٹتا ہے وہ سورج کی طرح ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے روشنی بارتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے تو ایسے قابل احترام اسازہ کی ضرورت ہے جو سماج کو ایک نئی روشنی دینے کا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہی استاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چار کتابیں پڑھا دیں اور کچھ کلاسز لے لیں اور وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے ایسا نہیں ہے استاد وہ ہے کہ جو اپنے بچے کے اندر خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور ان کو شعور اخلاق کی تعلیم سے مالا مال کرتا ہے تو حضرات گرامی آپ لوگوں کے اندر یہ جزبہ ہے میں آپ کے جزبوں کو سلام کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ تمام والدائیں بھی یہاں پر آئے ہیں سرپرست بھی آئے ہیں کہ آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی کیونکہ میں اسکول کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ گارڈین حضرات نے بچوں کے تعلیم کے ساتھ بچوں کی تعلیم کا بھی نظب کیا ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ تعلیم کے لیے خواتین کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے جب بچیاں بڑھتی ہیں پڑھیں گی آگے پڑھیں گی تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا کہ بیٹیاں دو گھروں کی روشنی ہوتی ہیں اور ایک انسان پڑھتا ہے ایک بچہ پڑھتا ہے تو ایک انسان پڑھتا ہے جب بیٹیاں پڑھتی ہیں تو پورا خاندان پڑھتا ہے تو ایسے خاندان کو روشن کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیٹوں سے ہی نام روشن ہو تو سانیا مرزا جنہوں نے ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے اور سانیا مرزا کے ساتھ ساتھ کلپنا چہولا جیسی خواتین نے ہندوستان کے ہندوستان کا جو اننام بلند کیا ہے تو بیٹیوں کی بدولت ہے